آج جس وشے پہ بات کرانے ہیں بہت خاص ہے جوڑے اڑا یہ مودہ ہے کیونکہ یہ مودہ ہے ہماری کھیتی سے جوڑیا ہوا آپ کو کہ کھیتی ہاں اس میں تو میں بہت ایکسپرٹ ہوں کیوں کیونکہ مارے دادہ لائی لوگ ہیں نہیں کھیتی کر دیان لگ رہے ہیں اور آگلی پیٹی بھی ماری کھیتی یہ کرے گی لیکن کمال کی بات یہ ہے یا جو آپ مانس دیکھنے لگ رہے ہیں ساری کی ساری اپنے ریانے کی گام آدم پورکلوہ دوگی کریم بیٹھی ہے کسے کا بیس کلے ہیں کسے کا پچیس ہیں کسے کا اٹھارہ ہے کسے کا پندرہ ہے کوئی ڈائی تین کلے آزمیدار بھی ہے پہلے جڑتو میں سہرین رام رام کروں ٹھیک سو باقی ایک بات بتاؤں میں خاص طور پہ جو کوئی کمپنی آرے آیا گام میں بتانے کھاتا رہوں تو گرانچہ آدمی کاشٹیک سوڑ ڈالی باز سہبن کو نہیں ہوندے جو نسی کڑتے دواؤں اس کے لئے ناندہ ہوگا چلکس کے لئے ناندہ ہوگا کدے کو نہیں کھول کے دیکھو اس نے کدے کو نہیں پڑھا کہ اس کو اپر کے لکھ رکھا ہے لیکن جو دے کوئی آدمی آپن سمجھانے کھاتا رہے ہیں اپنا دماغ جائے گے میں تو برم گیانی ہوں کمینا کمینا میرت گناہ گیانی تھوڑی ہے کیوں لیکن کئی باری کیا ہوتا ہے کمپنیاں دیکھیں کوئی بھی بیج لے کے آتی ہیں کوئی خاد لے کے آتی ہیں چیک کچھ بھی لے کے آئے اس کے اوپر ریسرچ بہت ہوتی ہے لیکن کافی کمپنیاں اسی بھی ہیں کسے پر مال ٹھیلیں گے آپ کا ٹائگ لگایا اور بیج دیا کسان گیا کسان کا تیل پانی گیا کسان کی محنت گئی کسان کا سارا سودا گیا لیکن ان کمپنیاں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکارہ کا بھی کئی بری نہیں پڑتا آج ایک کمپنی ہے جے کے سیڈز اور جے کے ساتھی کے نام سے یہ بھائی یہاں پہ پوچھے ہیں ایک چھوٹی کلاس ہم پڑیا کرتے ہیں جدہ ساتھی ہے آگرتا اچھا ساتھی یاد ہوگا آپ کا آپ نے ہی پڑیا ہوگا تو آج جے کے جو ہے وہ اچھا ساتھی بڑھن کے ہے کسان کا دو رہا ہے پہلا جاتا ہوں انتہ بات کریں گے کہ انہ جو سمجھایا ہے کیا اس کے اندر وہ قویلیٹی ہے بھی سہی کہ میں دمالی بات لائے گی بھی سہی کہ ہوں گمینکہ میں خالی پڑڑے در دی ہاں جی رام 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 ایک بات بتاؤ کیا کیلئے آپ نے پندرہ کےکڑ آج تپلے کھیتی کسی چل رہی تھی کھیتی آج تپلے ٹھیک تھی اس بار بہت برون مٹی کھیتی مندہ ہو گیا مندہ ہو گیا کی میں تو یہ پرکارکتی کے برس ہاں بارش کی یہی وجہ اچھا بیز کون سب ہویا بیز تو تین چر برائٹی ہے ویسے میں جیکے کا لگاتا ہوں ایک دو برائٹی آئی دفع انیس سو سنتاریس کا بیز آیا تھا جب سے میں جیکے کا کیے خاص بات ہے جیکے میں سنیا ہے کہ کمپنی ایک نہیں ہے جیکے کی بہت ساری کمپنی ہے بہت ساری کمپنی ہے جیکے کے بیز جو زیادہ یہ فیلڈ میں ڈرکٹر کام کرے ان پر بھی شواش ہے ہمارے لوکل ہے ہمارے ساتھ یہ دوکھا نہیں کرے ابھی تک یہ بتا دیا ہے اس برائٹی میں اتنا دم ہے اور باقی کمپنیاں نام لے لیندہ دوکھا کتنی ایک بری ہو لیا کنی بری گنائی سب چوپڑی چگڑی برساتی مینڈکال تریاں لوگ کمپنی آلے اس کمپنی میں یہ ایک خاصیت ہے جو یہ بندے ہمارے اریے میں چھوڑ رکھے یہ کریم ہے اور ان کے وشواش پہ ہم یہ اتنے کٹھے ہو رہے ہیں نہ کہ کوئی کمپنی نہ کوئی کون جانے نیو مائل آپ نے دس کلی ہے یوریا ڈی اے پی کتنا ایک گیڑ دو پچھلی بار دو گھنے گیریا جی اب کت ایک اکٹو ڈی اپی بیج باقی یوریا نہیں گیریا بیج لیا تھا لگایا پاس پاس لگایا 69 ڈی ایک بھی لگایا پچھاڈ میں ڈی ایک بھی نہیں ذکر کر رہے بلیا جی جے بڑیا بیج ہونا اس لگ تو لگا ہوں بڑیا کلی میں اور جو اپنی بھی بیج ہونا اور جو اکٹو ڈی ایک نمبر کا بیج ہے یہ ساگی کلی میں لگایا ہے بیرہ نہیں اس میں کی کوالیٹی ہوگی نہیں ہوگی یہ مریوڑا کلی ہے اس میں لہے جو کہ میں ہوں گا تو کبھی کمپنی نہ ہوگی یار نہیں تو جائے بابی کی حیث اس بھی ہوگا ہے ہوگا ہے جی ہوگا ہے سارانی بات بول یا ہے بلکل ہوگا ہے آپ کی کلی ہے 22 کلی ہے 22 کلی ہے تو جی کے گا لگایا ہے ہاں جی اب کی بار تو نہیں لگایا پچھے لگایا تھا اور جو بیج ہے اس کے مقابلہ ہے اور جے کے اندر کیا کچھ فرق لگیا آپ میں جے کے پاس پاس بیرائٹی لگائی تھی اور نوہ سی چاڑی سے لگائی تھی دونوں تو بیرائٹی جی کہ ایک منہ کلی لگڑی تھی بہت پچھلی سال لگائی تھی مالوں جو بے دس منہ ہویا تو بارہ منہ ضرور ہوئی اسے زیادہ ہی ہوئی تھی فائدہ دیکھے گیا آپ کا جی ہاں جی میں نے بھی لگائی تھی ابھی لگا رکھی ہے پچھاڑ میں زیرو نو جے کے گی ایک پاس پاس ہے ایک ڈیمو ہے ڈاکٹ شاہب نے دیا تھا تو بڑیا بے رکھی ہے اب کم سے کم ہے بیس من کلے گا ایک ہی ورائیٹی آگتا جی ہے یہ کئی ورائیٹی پچھتا پچھتا باکہ موسم کی وجہ خراب ہو جی ہے ایک نہیں آپ کے سوال ایک بھی سوال آپ کے تیار کر لیو وہ سوال ادھر آپ پوچھنا رہے ہیں ڈاکٹر دیپک جی ہے سب سے پہلے تو میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں کہ آپ ان کسان بھائیوں کے لیے بہت کم لوگ ہوتے جو ان کے لیے ٹائم نکالتے ہیں بڑی بڑی سرکاروں کے پاس میں تو وقت بھی نہیں ہوتا بات چیت کرنے کا دو سال تک بہت بہتے رہتے ہیں کسانوں کا بہت بہت دھنیواد ہے اور ہم لوگ تو پچھلے کافی ورسوں سے کسانوں کی سیوہ میں ہی لگے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ٹائم نکال گیا ہے ہمارا کام ہے آپ لوگ کے لیے سیدھا 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 ساتھا سوٹھرا سا ہے ایک سوال یہ کمپنی کب سے جنیت کے اندر لگی ہوئی ہے دیکھئے اگر جے کے کی بات کریں تو جے کے جو اورگنائزیشن ہے وہ سو سال پورانا اورگنائزیشن ہے اس میں جو ہماری کمپنی ہے جے کے اگری جینیٹکس لیمیٹیڈ جس کا برانڈ نے میں جے کے سیڈ وہ سن 1989 سے کسانوں کے لئے کارے کر رہا ہے چیتنے ایک بیجوں کے اندر ڈیل کرتی ہے فیلڈ کروپ جو ڈیویجن ہے اس میں جو بڑے بڑے فصلے ہیں میجر جو ہے باجرا ہو گیا کپاس ہو گیا سرسو ہو گیا گہوں ہو گیا جوار ہو گیا اور گہوں ہو گیا سرسو ہو گیا یہ سبھی جو مکھے بیج ہیں ان سبھی میں ہم لوگ اچھا بیج ہائیبریڈ بیج تیار کر کے کسانوں کو دے رہا سوال پوچھتا ہوں سر مینیو فیکچرنگ کس کی ہے کیونکہ بہت لوگ ایسے ہیں بلیا جی وہاں سے بیج اٹھا لیا آپ کا نام چیپ دیا کسانوں کو بیچ دیا کوئی لینا نہیں کوئی دینا نہیں مینیو فیکچرنگ خود کی ہے کیا جے کے جو کمپنی ہے وہ آر این ڈی بیس کمپنی ہے پورے ہندوستان میں ہمارے آٹھ ریسرچ ڈیولپمنٹ سینٹر ہیں اور ہم کوئی بھی بیج اگر کسانوں کو دیتے ہیں اس پہ پہلے پورا ٹرائل کیا جاتا ہے آر این ڈی میں بیج تیار ہوتا ہے اس کے بعد اس کے ملٹی لوکیشن ٹرائل لگتے ہیں اس کے بعد کوئی بیج اگر سکسسپل ہمارے پاس آتا ہے اس کے بعد ایک سال ہم فارمر لیول پہ بھی ڈیمو دیکھ کے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہی ہم وہ اچھے بیج کو کسانوں تک لے کے آتی ہیں جو کی ایک بہت بڑا ٹائم لیتا ہے پر کمپنی چاہتی ہے کہ کسانوں تک اگر بیج پہنچے تو وہ اچھا بیج ہی پہنچے پیسے تو اپنی کمپنی کے بارے میں برائی کوئی نگرتا لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں میرا کام ہے پوچھنا آپ کی کمپنی کی بیج کے اندر کتنی ایک کمیاں آپ کو دیکھی دیکھیں کمی تو کچھ نہیں ہے میں نے پہلے بھی کسانوں کو سمجھایا تھا دو چیزیں ہوتی ہیں کھیتی میں بیج کمپنی اور کسان ایک گاڑی کے دو پئیے ہیں اگر ہم نے اچھا بیج بنا کے دیا ہے تو کسان کی محنت بھی اتنا ہی ضروری ہے اچھا بیج اور کسان کی اچھی محنت دونوں ہی ملیں گی تب ہی اتپادن ملے گا تو سپرے وغیرہ خود کا ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی سپرے لاکے اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے کیونکہ کل کو بیماریاں آسکتی ہیں سنڈیاں آسکتی ہیں ہمارے جو ملٹی لوکیشن ٹرائلز لگتے ہیں وہ ہم فارمر پریکٹس پہ ہی لگاتے ہیں ہم اس میں الگ سے کوئی سپریز نہیں کرتے ہیں جو بھی فارمر پریکٹس میں اس چھیتر میں جو سپریز چل رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہم اپنے ملٹی لوکیشن ٹرائلز پہ ڈالتے ہیں اور اسی کے بیس پہ جو ڈیٹا تیار ہوتا ہے انالیسیز ہوتی ہے اسی بیس پہ ہم کوئی ایک بیچ تیار کر کے کسانوں تک لے کے آتے ہیں دیکھئے اچھی چیز چاہیے تو دام بھی اچھا ہوگا پر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ میں سب سے ہونچا دام ہمارا ہے جو بھی کمپنیوں کے اس سمیں ورطمان میں اگر سرسوں کے بیچ کی بات کریں تو ورطمان میں جو بھی اچھی کمپنی ہے ان کا جو بیچ ہے اسی کے برابر ہمارا بھی دام ہے اگر آپ جے کے 79.0 ایک کے بات کریں گے تو ہمارا 900 روپے ایک کلو کے پیکٹ کا دام ہے جے کے 65 بھائیس کا بھی 900 روپے کلو کا ایک پیکٹ کا دام ہے اور جے کے 85.96 جو ہے وہ 800 روپے کے قریب کا ایک پیکٹ ہے تو دام ہم نے جائز رکھا ہوا ہے اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسانوں کی سویدہ کے لیے ہم نے فارمر بکنگ کوپن بھی نکالے ہوئے ہیں فارمر بکنگ کوپن میں کیا کہ اگر کسان وہ کوپن بک کراتا ہے یہ فری آف کاؤسٹ ہے ہم کسان کو فری میں دے رہے ہیں اگر وہ ایک کوپن بک کراتا ہے تو دو پیکٹ جے کے کھریدنے پر اس کو پچاس روپے تک کی چھوٹ ملے گی یہ تو اچھی بات ہے لیکن فری کا نام آتا ہے میرے کان کھڑے ہو جاتا ہے کیوں بھی انگریز آئے تھے فری کے اندر دینے کا ذکر کیا تھا تھوڑے دن بعد میں زمین ان کے پاس میں تھی بائیبل ہمارے پاس میں تھی ٹھیک کہہ رہا ہوں فری کا ذکر آتے ہی 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 تو کام تو نہیں ہے بلہ جی سیدھی سیدھی بات ہے بلہ جی آج تو میں فری دے جاؤں گا تڑکن ہیں ان کے قلعے بلہ جی اور پیدا ہوئے نہیں لانا جے کی گا پڑے گا اپنا کام چل گیا اور کسان میں رہا گیا اب سبھی کسان بھائیوں کا میرا رام رام سوال ٹھیک ہے کونی صحیح ہے نہیں پہلے تو سارے کسان بھائیوں میرا رام رام اب ڈپیس بھائینا جیسے فری کی بات چھیڑی ہے تو اس کا جواب میں میں اچھی ترے اب ڈپیس بھائی کی باسا میں ہی دوں گا تو فری کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی صاحب بھائی ہم نے اس کو فری دے دیا پچیس روپے پیکٹ گا جو ہم دکاندار کو مارجن دیتے ہیں جو وہ پیسہ دیتا ہے ڈیلر کو مارجن دیتے ہیں وہ مارجن ہم نے کیا کریا کوپن لے کے کمپنی نے ڈاریکٹ ہے وہ فارمر کو دے دیا جو دکاندار کو مارجن دینے والے تھے کمپنی جو وہ پیسہ لگاتا ہے دکان پہ سیڈ رکھتا ہے کچھ بھی کر کے وہ بیستا ہے وہ مارجن ہم نے کیا کریا گھٹا وہ کشان کو دیکھو کشان کا بلا ہوگا تو ہمارا بلا ہوگا کیونکہ کشان کی اولاد ہمیں اور دیش بھی اپنا دیش ہی کشان ہی تھے ایک بات بتا رہا دیش جی آدمی وشواس کیسے کرے کیونکہ سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وشواس بہت لوگ آتے ہیں کشان آج بھی اپنا بوڑا ہے لیکن یہ بھی تنا بوڑا کندریا آج بھی کئینا کئی پہ بولا پن ہے کوئی پیار سے اس کو آکے کہنا کہ بھائی صاحب یہ چیز ہے تو میرے اوپر وشواس کر کلے میں لگا اور وہ لگا لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ بھی وشواس گات بہت بارا ہوتا ہے آج تک میرے کو پانچ سال جیکے میں کام کرتے ہو گئے اور میرے پاس جو پرڈیکٹ میں نے ابھی بتایا ہے وہ پرڈیکٹ یہاں پہ کئی کسان ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے پہ وشواس کر کے ٹرسٹ کر کے اپنے کھیت میں لگایا ہے ایک تو کوئی ڈیمو دکھاؤ گے کہ آپ کے پاس میں کوئی بیز کی کوالیٹی ایسی ہی ہو فٹا فٹ کر کے اس کے اوپر کی کیا چیز ہے کیسے ہے اور اس کی بیل جو ہے وہ کتنی ایک آ سکتی ہے اس طرح کی کوالیٹی ہوں ہی آپ کے پاس ہاں جی ضرور ہے ابھی دکھاتے ہیں آپ کو پیچاس سی چھانڈ مر انہیں تر جیرو ایک ہمارے دو ہائی بیڈ ایم اسٹڈ میں تو اس کے اندر یہ دیکھو جی انہیں تر جیرو ایک ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے کسان بھائی بیٹھے ہیں پرشن تیار ہو گئے آپ نے ہو گئے من کے اندر پوچھا گے ٹاڑکو نہیں یہ دیکھو جی اوکے سکس نائن جیرو ون ٹھیک ہے اس کے بارے میں بتاؤ یہ سکس نائن جیرو ون ایک سو بیس پچیس دن کی ورائیٹی ہے یہ آپ کسی بھی زمین میں لگا سکتے ہو کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی اور یہاں پہ جو پچھلی بار لگائی تھی ہم نے دو سال ہو گئے میرے کو بیجتے ہوئے یہاں پہ کسان بیٹھے ہیں جس نے میری سرسم لگوائی تھی میں اپنے ٹرس پہ ان کو ہی بولوانا چاہوں گا بھائی وہ اپنے مو سے بتائے پہ میرے پہ اشواز کر کے انہیں نے لگائی ان کو کیسا بہنی پیٹ ملا جو سرسم لگائی یہاں پہ بہت سارے بھائی ہے کسی کو بھولا آپ نے آجی بھائی سب کھڑے ہو کیا ریس پونس رہیا بڑی رہی بڑی رہیا پہلے کلم لگایا کرتے اس کے مقابلے تھاٹی لکڑی ہے اور بیماری کوئی بیماری نہیں آئی کوئی یوریا ڈی اپی کھا سرپ آدھا کٹا ایک پانی لائے ایک پانی لائے کارکیاں پیدا ہویا سارا ہی پیدا ہویا اچھا لےو سر یہاں تو پوزیٹیو آگیا آپ کا ایک اپ دا کٹا ڈی اپی کا بیجنے پہ دیکھ لو ایک پانی دینے پہ انہیں ترجی رو ایک تیس من کی پیداوار دے رہی ہے تو میرا وشواہ صحیح ہے گلت ہے میں کہہ رہا ہوں اس کی تیس من تو بھائی سب اگر سرسوکات میں ذکر کروں تو بہت ہو جاتی ہے یہ اس کی پیداوار آپ تیس من نہیں اگر سچ بول لو گے آپ اس کی صحیح میں پیداوار بارہ کنٹل سے لے کے سوڑہ کنٹل تک کا جاڑ نکلتا ہے جس کا اچھا یہ تو ہوگی سرسو اب بات کر لیتے ہیں گیہوں کی کیونکہ گیہوں کی فصل ایک ایسی فصل ہے دیکھیں سرسو ہم کھاتے نہیں گیہوں کی فصل ایک ایسی فصل ہے جس کو ہم کھاتے ہیں ہمارے بچے کھاتے ہیں آنے والی جنریشن کھاتی ہے نہیں گا لوں کم تکم وہ نہیں روڑا رہے گا تو بینہ جائر کا میرے بڑھ کا کھاتا کام آگا ٹھیک کہہ رہا ہوں گلت کہہ رہا ہوں ٹھیک کوئی ایسی کوالیٹی ہے یا بیج کے اندر کی بندہ کھائے اور زندگی ور درست رہی پہلی بار جیک کے کمپنی نے ایک ایسا گیہوں کا ریسرچ بیج تیار کرا ہے جس کے اندر آپ بچوں کے اندر جنگ کی کمی رہتی ہے یاد آس کے اندر جو بولنے کی عادت ہوتی ہے اور ہماری جو ماتا بینے ان کے اندر آئرین کی کمی سے جو خون کی کمی ہوتی ہے وہ چیز دونوں برپور ماترہ میں ایک ہم نے ریسرچ گیہوں کے اندر ہی ڈال دی ایسا جنگ اس کے اندر وہ ڈال دی ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں جی ضرور وہ کیا سکتا کر دیا پھر آپ نے کر کے دکھا ہے تب ہی تو دیا ہے یہ دیکھو آپ ادھیک جنگ یکت گیہوں یہ سب سے بڑی چیز ہے اور اس کے ساتھ میں آئرین کی ماترہ بتائی جاری آئرین کی گولیاں بہت ساری مہلہ ہیں جو ہیں وہ اکثر کھاتی رہتی ہیں اور اگر آپ یہ کھیت کے اندر لگاؤ گے تو شاید اس کے کمی جو ہے وہ آپ کی بوڑی کے اندر نہیں ہوگی آئیڈیا یہ کتنی ایک منہ کلے کی نکل داتی ہے یہ جی اپنے آئیشٹ نوکہ دے نورمل جو نکلتی ہے دیکھو کھیت کے اندر پینسٹ ستر منہ تک گہوں نکلتی ہے نورمل اگر پڑیکشن تو جو نورمل نکل دیا اس سے دو چار منہ یہ فالتو رہتی ان کے کمپیٹیشن میں رہتی اس کی خاص خوبی دیکھو ان سے کم تو رہتی نہیں ان سے دو چار منہ فالتو نکلتی ہے اور اس کی خاص خوبی ہے جی ہائیڈین کونٹیکٹ اور آئیرن بیس گئوں ہیں جو گھر پہ کھانے کے لیے یوز کی جاتی ہے پسوو کے لیے بھی اپنے پسوو میں بھی دکت آتی ہے نیشان ہنا کوئی دکت نہیں ہے لگا تو لگتا ہے لیکن ڈر لگتا ہے ویسا بیماریوں سے نئی نئی کمپنی آتی ہیں نئی نئی بیماری لے آتی ہیں اور پھر وہ سمجھ چاہتا ہے بھائی جے کے کا تو ایسا کام ہے جو تھوڑا وڑا نیشان دیکھا ہوگا آپ نے جنگ ہے جنگ ہے دیکھا ہوگا تھوڑا نیشان وہ کہا نا چھتی ٹھوکے تھوڑا ٹھوکے وہ دیکھتے ہیں جو چیز دیں گے وہ تھوڑا نیشان نہیں گن دے رہا کھا جی جو تھوڑے کا نیشان ہے آپ دیکھو گے کونٹ چھوٹا سا آپ بڑا بھی دیکھتے ہیں تھوڑا نیشان چھتی ٹھوکے نیشان بجا 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 گے دیتے ہیں جو چیز دیتے ہیں ایسے سیدھی نہیں دیتے ہیں مارکٹ میں ریسرچ سینٹر کہاں ریسرچ سینٹر آپ کو میں کمپنی کے دکھا دیتا ہوں کمپنی کے کم سے کم اپنے گیوں کا سرسوں کا باجرے کا ہر جنگ کمپنی کے بہت سارے ریسرچ سینٹر ہیں آپ دیکھ سکتے ہو جائپور کے اندر ہے اور دراغڑ ہے بینگلور ہے ہیدر آباد ہے لکھنو ہے سونی پت اچھا ریانہ میں سونی پت میں شرینگر میں بھی ہے یہ الگ الگ جگہ لوکیسن ہے جی سونی پت میں بیجی ٹیبل گا ہے لکھنو میں پیڈڈی کا ہے ہیدر آباد میں فیلڈ کروپ کا ہے اس میں دوار میں کوٹن کا ہے بینگلور میں دونوں کا ہے گنگا نگر میں مسٹڈ کا اور کوٹن کا دونوں ہے یہ ضروری ہے یہ ریسرچ کرتے رہنا ضروری اب کسان بائی بیٹھے ہیں ہاں جی سب تا پہلا سوال اگر آپ کا کوئی ہے سوال سوال سرچوں میں مرگوزہ زیادہ ہوگی رہے اور ایک فنگس کی بیمار ہے تو ڈاکٹر بار بار کسان بیچ میں جاگے رہے ہوگت کرائے تو اچھے پیدا بار ہوسکتی اس لئے اس لئے میں نے جکر کیا تھا پہلے بھی میٹنگ میں بتایا تھا مرگوزہ ہوتا جمین جمین سے پتو کی سنکھے جہاں پہ جمین سے پھوٹا ہو لے گی تو وہاں دکت بہت ہی کم ہے وہاں پہ وہ گاس ہے تو بہت ہی کم جم پاتا کیونکہ جڑوں کے اندر جو دوب کی دوب کی کرن ہوتی سورج کی کرن وہ نہیں جا پاتی اس کے کارن کی جرمین نہیں نیو پاتا اس کارن اس کا پوڈیکشن بہت جا دا آج آگلا سوال بھائی سوال بھائی میں سمجھ ہے مرگوز جگہ کمپنی 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 بھائی ساب مرگوز جگہ بیز ہو ہے اور دوسری کمپنی جو ڈاکٹر جاو ہے جڑو نی کڑے یہ مارت یہ سوال مرگوز 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 یہ مرگوز گاز ہوتا ہے جو زمین میں ہوتا ہے سرسن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فسل میں بھی نہیں ہوتا ہے سرسن کا جڑگہ میں ہوتا ہے تو یہ جس طرح دوب ہوتے ہیں جی دوب ناڑ ہوتی ہے دوب کی جڑی لالو جی ٹھیک ہے اس کا بیج لگاؤ گے دوب کی جڑ لگاؤ گے وہاں ہی چیز مرگوزہ مرگوزہ بولتے ہیں اسی طرح کا وہ ہوتا ہے چلو یہ بتا دیو اور کمپنیوں کے مقابلے آپ کی کمپنی کے اندر یوں گناہ ہوتا ہے کہ کم ہوگا کم تکم اتنا تو بیرا پٹ جو یہ جی اپنی انہیں ترجی رو ایک میں بہت ہی کم ہوگا کیونکہ اس کا اندر جمین سے پھوٹا ہو ہے جب سورج میں سپیس ملے جی سورج کا کیلن لگ ہے جد وہ جڑ میں ہوگا ہے جڑ گیپ ہی نہیں ہوگا نا اس نے اگنگا چھائیاں میں تو نہیں ہوگے گا جی اس کا ایک ہی کارنے جی اپنے کیا جیسے اگتا ہے سرسن بیج دی تو اس نے دیرے دیرے کیا جی راؤنڈ اپ کی سپری مارگز جس نے دوبگا ختم کرتے ہیں کھیت میں اسی طرح اس کا تھوڑا کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ کھیت ٹائپ ہوتا ہے ہر کھیت میں نہیں ہوتا بھئی یہ ہوتا ہے نا کہتا ہو بھئی ہر کسی کے کھیت میں مرگوز جا ہوتا ہے ہر کسی کے کھیت میں مرگوز جا نہیں ہوتا یہ گوز جا ہے کہ یہ چھوڑ کے اگلا سوال کسی اور بھائی کا کسان بھائی کا باقی جو چیز آج انہیں بتائی ہے سمجھائی ہے اس وزانکاری اپنے سنتوستی بری تھی یا کون ہی تھی صحیح سمجھائی ہے صحیح بتایا بھائی کوئی اور سوال کسی بھائی کا رہے ہیں دعوزو آپ آئینے پر پوچھ سکا کوئی نہیں جی سر کوئی میسیج دینا چاہتے تو آپ دے سکتے کیونکہ یہ سب سے بڑا آپ نے ایک سیمینار بھلایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ایک کسان الگ الگ گاؤں سے قریبن قریبن تیس پہ تیس کسان یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں اور ہر گاؤں سے ایک کسان بلایا گیا کوئی تیس کلیاں زمین دارا ہے کوئی اٹھارا کلیاں کر رہا ہے اوپر لپا سو بھائی بیٹھے بیس کلیاں زمین دارا کر رہا ہے تو یعنی کی کہنے کا مطلب یہ ہے ہر بندے کے اندر اپنی 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 ایک کوالیٹی ہے اور سب کو پتا ہے کی کھیتی کو کیسے کیا جاتا ہے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو سر آپ ترانت دے سکے میں میسیج یہ دینا چاہوں گا جی جو آپ کیونکہ ہر کھیت میں جو آپ بھی کھیتی ہیں بھائی نے مرگوز جا مرگوز جا جی کر رہا ہے تو ہر کسی کے کھیت میں وہ نہیں آتا ہر کھیتی ہیں بھی پتا ہے ایک کلم آتا ہے دوسرے کلم نہیں اکتا یہ کھیتی ہیں کیونکہ وہ ایک جمین کی وہ کھیت کی وہ جس کھیت میں جڑ ہے جمین ہے مرگوز جا وہ وہیں اکتا ہے اور ہمارے پاس جو دو ہائی بیڈ ہمارے آئے ہیں انہیں تر جیرو ایک سکس پچاسی چھان میں یہ دونوں ایسے ہائی بیڈ ہیں جو جڑیہ ٹائپ جمین سے پھٹا ہو لیتے ہیں ان کے اندر ان کا نقصان بہت ہی کم ہے اور میں ایک آپ کو تھوڑی سی اور تکلیف دینا چاہوں گا میرے کیسے کسان بھائی آ رہے ہیں جنہوں نے انہیں تر جیرو ایک لگا رکھیتی پچھلی بار وہ کہہ رہے ہیں کسان تے کسان وشواز کر رہے ہیں کمپنی وڑا نہ کرتا میں سیمپل سی دی جی بات کو دوں کمپنی وڑا کی باتتوں پر وشواز کم ہوتا ہے تو اس لیے میں یہ کہوں گا میرے کئی کسان بھائی سے آ رہے ہیں جس نے گیوں بھی لگایا میرا اور سرسن بھی لگائی انہیں ترجیر ایک آپ ایک بار ان سے ایک بار بات کریں انہوں نے کھوڑی میں کی لگا کھوڑ سا بائینا لگائی تھی کھڑی آجو بھائی سب آجو بھائی سب کھا بھائی کچھ خواہش ہے آجو بھائی آجو بتایا آجو بھائی بھائی نام بتاو پہلے پنواhi لال پونیا جو گام کوھڑی کھیٹی کھڑا ہوسکی کھیٹی سات کھڑے کہ کچھ پرک دیکھیا؟ پرک جی بڑھ گیا پیدابار ہوئی کم پانی دیا کم کھات دیا ڈی کھوں پر آجو تھے ایک ٹر جیلو ایک کچھ ایک ہے ٹیس منا ٹیس منا ٹیس منا پہلے کتنی ہوگا ٹیس 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 اچھا یہ تسلی ہے یہ سنتوستی ہے اور آگلی کے دی یہ ہی پہنگا ہوں گا یہ ہی پہنگا ہوں گا چلو بہت بہت دن اور کسان بھائی آپ جی گام سنسا ہے دڑولی دڑولی اچھا دڑولی ہوئے کہ وہ پہلے کروں گا یہ کو نہیں کرنا بے مارا نہیں کرو کلیاں ہی کردے یہ کلیاں ہی کریں کلیاں ہی کروں گا کیا کہوں گا بیج بڑی ہے پاس پاس ، اجابی مجھے وہ سوم بڑی ہے ہم ٹھوڑی بیماری زندہ ہوئے میکی ہے بھیج بڑی ہے بیج بڑی ہے آپ کہ سرسوں کا سرسوں کے اچھے پیچئے چھانے میں بڑی ہے تو یا با یہ 30 و 32 من ہوئی خدام انا جائے پر کہوے ہیں اتنی بھی ہوجے ہیں مرگو راب بطا آئے ہیں تو بیز ہی کونی جی بیز ہی کونی مرگو جگہ بازا ہوگا کچھ کو بیز کون کرسکائے ہے آٹھ کللہ میں دی آٹھ کللہ میں دی ایک میں پینیار گی بیز ایک مادہ سانتے ہیں بیٹی جی وہ کچھ نہیں بیٹی آسنا بہت ہی ریاں دوسرا کا مناس بھی جو چھاکاتا ہے ہمیں بیشتر شمیتن کے سابقاتوں میں یہ کسید بہت بڑیاں نکڑی تھی سب کوئی میسیج دیلیور کرنا چایتا ہے نواب کر سکتے ہیں میرا یہی نبیزن ہے کہ جے کے کا بیچ کا پورا اپیوگ کریں پروڈکشن زیادہ لیں اور سمیہ سمیہ پہ ہم آپ لوگوں سے ملتے رہیں گے ایسا نہیں کہ آج یہ میٹنگ کری ہے تو یہ بات ختم ہو گئی آپ کا کونٹیکٹ نمبر دے دیجئے تاکہ جنتہ آپ سے کسیدھا کونٹیکٹ کرے اور پھون نمبر وہ دینا جو آپ اٹھا سکے ایسا نہ ہو پھر بار بار پھون آئیں گے آپ کے پاس کونٹیکٹ نمبر بھائی صاحب میں پہلے بھی یوٹیوب پہ میرا تین مبر ہو چکا ہے نمبر ہے آپ یوٹیوب پہ بھی چیک کر سکتے ہو مارے فیلڈ بھی چیک کر سکتے ہو یوٹیوب پہ ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہو جے کے نام سے بھر کے اور میرا موبائل نمبر کونٹیکٹ نمبر ہے بھائی صاحب ٹیپل نائن ٹو سکس ٹو تھری ڈبل جیرو ون نینان میں نو سو سب بیس ٹیس ہزار ایک بیا بیا بھی ہو لیا چھوڑا بھی ہو لیا ٹھیک صحیح بات تنگ رہو گے بھلا صاحب بدن فون پہ لائے گا رہا ہے کیونکہ مارے کسان بھائی نمبر پہ لیا ہے ڈاک صاحب پودہ سکھن کی سمیشہ جاتا ہے ڈکھےڑو پودہ سکھتا ہے ہاں پودہ سکھتا ہے کیوں سکھتا ہے پودہ یہ ایک میں توپونڈ کیسٹن کیا ہے بھائی صاحب نے میں بھی ڈسکسن کرنا چاہتا تھا جیسے ہم بیجائی کرتے ہیں سرسوں کی اس کے بعد میں پہلا پانی دیتے ہیں تو ہمیں کے ایک لیمیٹ میں خات دینی چھے اور ہم کیا گاتے ہیں یوریا دیتے ہیں وہ ضرورت ہوتی ہے بیس کلو کی اور اس کے اندر پھینک دیتے ہیں ہمیں ایک کٹائی ٹھیک ہے بھلے کٹا لے گیا ایک کٹائی پھینک دے کیونکہ وہ سستا ہے دائی سو تین سو روپے گا کوڈی ایپ کا کٹائی ایک لے گیا دو کٹے نالے گیا تھا کیوں نہیں دیتے تھا وہ تیرہ سو چودہ سو روپے گا یوریا تھوڑی سستی ہے نائٹروزن اس لیے کٹا لے گیا تو نہیں سوچا جی پورا ہی پھینک دی اُلٹا کیے بچا گے لے جوں گا تو پہلا جب پانی لگاتے ہیں یوریا دیتے ہیں تو اس نے جتنی ضرورت ہوتے ہیں آپ اتنا دو کیسے پتا چلے کی کتنی ضرورت ہے دیکھ نورمل سی ضرورت ہے اس کی کپیشٹی پینڈیا کھانے گی ہے سیمپل چھوڑی تو وہی بات ہے یوریا آپ اس کو پندرہ سے بیچ کلوں میں رکھو پہلے پانی پہ کیونکہ وہ پتوں سے شانس کے دوارہ لیتا ہے ایک کل میں پندرہ بیچ کل ہاں پندرہ بیچ کل سنتوستی ہوگی پریوکر کے دیکھا پریوکر کے دیکھیں پریوکر کے دیکھیں پریوکر کے دیکھیں ایک دم یہ کٹا بگاتتے ہیں تو وہ گانڈل چھوڑتی ہے سرسن ایک دم پوری سپیس لمبی کھینچتی ہے کیوں اس کو ایک دم زیادہ کھانے سے بچان آپ پر زیادہ کھاتے ہیں تو دکت ہو جائے وہی دکت پیڈے میں ہوتی ہے پودے میں وہ ان کا بھی جیون چکر ہے وہ ایک دم یوریا جیادہ ڈالنے سے وہ ایک دم زیادہ گانڈل چھوڑتا ہے لمبی چلی جاتی ہے اور جب وہ پودہ کھینچائی پہ آتا ہے پکائی پہ آتا ہے جب دانے پکائی ہوتے ہیں جو وہ اس کو جمین سے کھراک لینے کی ضرورت ہے کھینچائی کی ضرورت ہوتی ہے جو بیچ کے اندر جو نسے ہوتی ہیں گیپ ہوتی ہے وہ ایک دم بڑ ہے ایک دم بڑ ہے وہ آپ سے گیپ آجاتے گیپ ہیلی ہو جاتی ہے جمیدہ کسانیہ کا آدمی نے کہا نس بلوگ ہوگی وہی کام اس کا نس بلوگ بڑا ہوتا ہے نچے سے وہ آرہ رہتا اوپر سے سوک جاتا ہے سب سے بڑا مکھے کام وہ ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ لمبا نہ ہوگی اگر وہ چھوٹا ہوگا تو وہ زیادہ بڑا پائے گا وہ دیرے دیرے گروت میں رہے گا جی وہ زیادہ بینیفیٹ رہے گا اگر ایک دم یوریا دے کے آپ پاس زیادہ ایک دم گروت دیں گے تو جو بیچ گئے مجھے پکائی پائے گا جب اس کی وہ نس بند ہو جائے گی بچ کے اندرے ہوت ہو جائے گا ہاں بیچ میں ہاں ٹھوٹ ہونا شروع ہو جائے گا بہت بہت نیواد اور جی سب سلفر کا پریوگ کب کرنا ہے ناک صاحب یہ بتاؤ سلفر کا پریوگ بھائی شاہب بھیجائی کے ٹائم کرو تو بہت اچھی بات ہے جو پہلا پانی دیتے ہو پہلا پانی دیتے ہو اس کے اندر یوریاک اندر ملا کے چھڑکا مار کے آپ پانی دیتے ہو بہت بہت نیواد یہ تھی ڈوکٹرز کی ایک ٹیم پہلا پانی کب دینا چیزی ڈاک صاحب پہلا پانی اگر کسان کے پاس پانی کی سوویدہ ہے تو تین پانی سرسوں میں دینے چاہیے تیس دن ساٹھ دن نبی دن اگر اس کے پاس دو پانی کی سوویدہ ہے تو چالیس دن اور ستر دن اور اگر ایک ہی پانی کی سوویدہ ہے تو وہ پیتالیس دن کے آس پاس دینے چاہیے شدہ پنکاری سے بہت بہت نیواد لیو جی تو فیلال بیج جو ہیں وہ دے دیے گئے بیجیاں کی قدر ضرور ہونے چاہیے ٹھیک ہے نہیں پوری قدر ہونے چاہیے پوری تسلیم بھی جانگا بہت بہت نیواد اور ڈکٹر کی ٹیم آگ ہے بھی بہت بہت نیواد جو جے کے کمپنی کی ٹیم یہاں پہ پہنچی ہے ڈکسا پہنچے ہیں اور کسانوں کو سنتوشٹ کیا ہے تو فیلال یہاں پہ ایک ایک بیج کا پیکٹ جو وہ ان کو دیا گیا ہے یہ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ لگانے کے بعد میں کسانوں کے کھیت میں بھی پوچھیں گے ان سے بھی ضرور زانکاری لیں گے اور جس ٹائم پہ یا لکڑے گی فسل اس ٹائم پہ بھی ضرور پوچھیں گے کہ بھائی صاحب کیا کچھ ریسپونس رہا جس نے ویڈیو نہ کر دیو شیئر اور ہاں کسان بھائیہ لگیا خبر جو ہے وہ ضرور پوچھنی چاہیے کہ بھائی تڑکن ہے آپ بھی کھیت میں سے بیج لگا ہو کن سے کمپنی کا لگا ہو کڑتا لینا چاہیے کیا زانکاری ہونی چاہیے اور کیا اس طریقے کے لوگ آپ کے پاس میں بھی زانکاری دیتے ہیں یا پھر یوں ہی مارکٹ سے اپنا بیج اٹھایا ارگیڑ دیا رامبرو سے رہی تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے دنیواد جائند جاوارد